یہ جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں یہ ہزاروں سال سے نیچے بیٹھے ہیں ان کو اوپر بٹھانے کے لیے یہاں پر آئے آپ حضرات کے سامنے کرسیاں بیٹھیں جائے خوش آمد کریں ان کو بھیجیں یہاں اسی نے تو تباہ دیا ہمارے سماج کو کرسیاں خالی کیجئے اور ان کی خوش آمد کریں ان کو لائیے یہاں وہ ہیں اس پر آپ کے دلہا بلا تکلوف آپ لوگ جو پیچھے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں میں آپ سے بات کرنے کے آیا ہوں انسا دروز بات کرتا رہتا ہوں جس نے آج یہ موقع کا اہم کیا کہ اپنے ان بھائیوں کے سامنے خاص طور پر جن تک کی بات ہماری اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی اس کی بات اس کے ان بندوں تک بھی ان بندیوں تک بھی پہنچے دل و جان سے یہ دعا ہے کہ وہ میرے لئے آسان کرے کہ میں کم سے کم وقت میں آسان چی دبان میں صحیح جذبے اور نیت کے ساتھ اپنا نہیں اپنی قوم کا نہیں اپنے سماج کا نہیں بلکہ اپنے اور آپ کے اور سب کے ساری انسانیت کے اس محبت میں والے پروردگار کا پیغام پہنچا سکوں جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور جو سب سے پیار کرتا ہے اور سب کا بھلا چاہتا ہے میں نے اس محبت کا پیغام جو اس کے آخری پیشن قرآن مجید میں آیا جس کا ایک حرف ایک شب ایک نمہ ایک ماترہ نہ بدلی جاتتی ہے نہ بدلی جاتتی کی نہ جس میں کوئی کمی ہوئی ہے نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے وہ اسی شکل میں آج بھی محفوظ اور سرچے اس شکل میں وہ پہلے پہلے ہو چلی تھی میں نے اس محبت پیغام اس کے اپنے الفاظ یہ آپ کو سنایا پھر اسی مالک کا پہلے اس کے آخری پیغمبر ساری دنیا کے انسانوں کو ان کا اپنا پھویا ہوا گیان اور دھیان واپس دلانے کیلئے آئے تھے ان کے اپنی شبزوں میں میں نے آپ کے سامنے پڑھے میں اس وقت اپنی درست سے کوئی بات نہ کہہ کر یہ کوشش کروں گا کہ صرف اسی پیغام اور اسی سندیش کو آپ کے سامنے رکھیں انسانی سماج میں فوٹ کے ختم ہو نفرق کے سے ختم ہو اور بضبوط بنیادوں اور مضبوط اور اٹوٹ آدھاروں پر ایک تا پیشے قائم ہو اس کے لئے بیجے تو پھورے قرآن میں جگہ جگہ پر رہنمائی کی گئی ہے یا حصول بڑے ہیں لیکن اس پیچپیکلی اس پشت اور پر کسی مقصد سے سورت قرآن میں اتاری گئی ہے اس کا نام ہے سورِ خجورات اسی سورِ خجورات میں اس مالک نے ساری دنیا کے انسانوں سے ایک بات کہی ہے جن میں ہم اور آپ بھی ہیں اس دیش کا ایک ایک باشندہ ہونے والا بھی ہے اور پوری دنیا پر پوری دھرتی پر پیدا ہونے والا ایک ایک انسان اس کا مخاطب ہے اس میں اس مالک نے یہ کہا ہے ساری دنیا کے انسانوں سے جن میں امیر بھی ہیں اور غریب بھی گورے بھی ہیں اور کالے بھی مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی پڑھے لکھے بھی اور بے لکھے بھی چکتیشانی لوگ بھی اور دبے کچھلے بھی ان سے سب سے بلکی فرق کے اس مالک نے کہا ہے یا ایوہ الناس اے انسانوں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكْرِ وَأُنْسَا ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے وَجَعَلَاكُم شُعُوبَ وَقَدَائِن اور ہم نے تم کو الگ الگ خاندانوں میں برادریوں میں کنگوں اور جاکیوں میں صرف اس لیے باتا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے کوئی پہچان استعمال کر سکتے تم پہچان دیکھو بھی فرق فرق خاندان کا ہے اور فرق فرق خاندان کا ہے اِنَّ اَكْرَوَكُم مُعِنْدَ اللَّهِ اَتْقَابُمْ تمہارے پیدا کرنے والے اس مالک کے نظریف سے زیادہ عزت کے لائف تو وہ ہے جو شخص سے زیادہ اس کے بتائے ہوئے اُبروں اور سہادوں کی پابندی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے جو اس کو زیادہ دھیان لگتا ہو اور سوچے سمجھے نزاد کے مطابق چاہی زندگی گزارتا ہے وہ رب چاہی زندگی گزارتا ہو وہ ہے سب سے زیادہ عزت کے لائف عزت کا تعلق ذات کے برادی سے نسل سے کمبے سے خاندان سے نہیں ہے بلکہ کریکٹر سے کردار سے اور کرنوں سے ہے پہلی بات تو قرآن کی عیسائت بھی یہ بتائی گئی اِنَّا خَلَقْنَاكُم ہم نے تو پیدا کیا ہے وہ پیدا کرنے والا مالک کہتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے دن منٹ پیدا کیا ہے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں پتا ہے کہ بہت سے لوگ مریادہ پوشکتم رام چندر جی کو دیوتا مانتے ہیں دادوان مانتے ہیں خدا جیسا برطاؤ ان کے ہاتھ کرتے ہیں ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں مگر میں صرف آپ سے نہیں بلکہ ان کام رام بھکتوں سے پوچھتا ہوں کیا وہ کبھی اکیلے اصف کے سامنے یہ بات کسے ہیں کہ مریادہ پوشکتم شری رام چندر جی نے ان کو پیدا کیا کوئی پڑے سے بڑا رام بھکت یہ نہیں کہہ سکتا اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ شری رام چندر جی اگر دنیا میں اور اس نام کا کوئی بیٹی دنیا میں تھا تو اس سے بہت پہلے دنیا تو آباد تھی لابوں کروڑوں لوگ تو دنیا میں جی رہے تھے شورت بھی روشنی بچیت رہا تھا چاند بھی جھنگی روشنی دے رہا تھا ہوایں چل رہی تھی پیڑ پودے اگ رہے تھے لوگ چل کر رہے تھے بول نحسن رہے تھے دیکھ رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رچی کار اور پیدا کرنے والے والے وہ نہیں ہیں وہ اچھا نہیں ہو سکتے ہیں آدھر احترام انسان ہو سکتے ہیں لیکن مالک اور پیدا میں مالے نہیں ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ شرکری شنگی کو بھگواران کے درجہ دیتے ہیں ان کی مورتی کرسان سر جھوکا ہے وہ سامنے برندنا کرتے ہیں کاش کہ کھندے دل سے وہ یہ بھی سوچے ہیں نہ مہا بھارت میں کوئی ایک شروع کی یہ بتا سکتا ہے نہ گیتہ کا کوئی ایک شروع کیسا بتا سکتا ہے نہ ہسنی کا کوئی سٹوڈن نہیں کہ سکتا ہے کہ شرکری شنگی نے کبھی اپنی خدای کا دعویٰ کیا بہت سے روز بی بی مریم کی مورتی کے سامنے پراندھرہ کے لیے سر جھوکاتے ہیں جدسکائی صدد عیسیٰ علیہ السلام کو خدای میں شریف مان کر ان کو خدا مانتے ہیں ان سے دعائیں کرتے ہیں کیا وہ لوگ کبھی یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک چھوٹی سی چھوٹی بی بی مریم نے پیدا کی کوئی ایک مکھی اور ایک مچھر حضرت عیسیٰ نے پیدا کیا عجیب بات ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے نئے نئے عجیب و غریب تسند خدا بنا رکھے ہیں قرآن خود ایک بہت چیلنجنگ دبان میں یہ کہتا ہے لَاِنْسَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَاِقُولُنَّ اللَّهُ اگر تم ان مورتی پودا کرنے والوں سے اور ان دیوی درکاؤں کی پرسکش اور عبادت اور بندگی اور پودا کرنے والوں سے ان کی اپاسنا اور بھنٹی کرنے والوں سے ان کے سامنے بندگنا کرنے والوں سے یہ بھوچھو کہ آسمان اور زمین کو پیدا کس نے کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ پیدا جو کسی اور نراکار نظر نہ آنے والے پرمیشور میں کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ پیدا جو اوپر والے میں کیا ہے قرآن لوجیکل سوال اٹھاتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم یاد مانتے ہو کہ پیدا کسی اور نے کیا اس کے بعد تم دعائیں کسی اور سے مانتے ہو بندگی کسی اور کی کرتے ہو کسی اور کو بھی شریف کرتے ہو جاتا تم یہ ثابت کر دو ہم انتظار کرنے کو تیار ہیں ہم اکیڈیمک کچکو کے لیے تیار ہیں ہم ریسرچ اور ٹیبیٹ کے لیے تیار ہیں جاتا تم یہ ثابت کرو کہ جن کے سامنے ہم سر جھکا رہے ہیں انہوں نے ہم کو پیدا کیا انہوں نے آتمان بنایا سورت بنایا چاند بنایا بتاؤ وہی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ساری دنیا اس بات کو مانتے ہیں ایک چھوٹے تھے دیہات پر لہنے والے بچے ایک بچی تھے جس نے کبھی کسی اسکول کا کسی پادشالہ کا روح نہیں کیا اس سے بھی آپ اگر پوچھیں اور پوچھیں بیٹی اس آتمان کو کس نے بنایا تو وہ سمپل زبان میں اتنا شاید تہہ دے گی اوپر والے نے بنایا ہے اور تمہیں کچھ جانتی نہیں پہلی بات ساری دنیا کے انسانوں سے ساتھ ساتھ اس مالک نے ہمیشہ یہ کہی ہے اور میں ہمیشہ کوئی اندرلائن یہ کہنا چاہتا ہوں اندرلائن کرنا چاہتا ہوں ہر جگہ، ہر دیش میں، ہر بھانشہ میں، ہر ورگ میں، ہر زمانے میں، ہر پیریٹ میں ہمیشہ اس مالک نے ایک ہی بات کہی ہے کہ تو پیدا میں نے کیا ہے اس لیے سر میرے سامنے جھکنا چاہیے بندگی میری ہونی چاہیے اپاسنا میری ہونی چاہیے عبادت میری ہونی چاہیے بھکتی میری ہونی چاہیے ازتعت اور احترام اور آدھر اور سمان تم سب کا کرو پتہ اور ماتاں کا بھی کرو درو کہ بھی کرو جان سکھانے والے کہ بھی کرو تلم کہ بھی کرو کھانے کی پریت کبھی کرو لکنے کہ بھی کرو جمہوں کے دانے لکنے کبھی کرو ج Mexicic behaviors کی ازت کرو لیکن ازت کرنا، آدھر کرنا، سمان کرنا یہ الگ بات ہے اور بندگی کرنا اپاسنا کرنا عبادت کرنا اور بھاگتی کرنا یہ الگ بات ہے خدا کرے بھی یہاں اس نحفر اور اس صبح میں کوئی ہندی زبان کا کوئی شامسید کا کوئی بہت اچھا بھی دوار ریٹھا ہو میں نے چتنی سب دکوش چتنی دشنریہ بھارتی یا اپ مہادیب پہ ہندی اور سانسکیت کی ایویلیبل ہے کرکتہ کی نیشنل لیبیوری سے لے کر شری نگر کشمیر کی کشمیر یونیورسٹی کی لیبیوری تک اور کشمیر سے لے کر کنیا تمہاری تک کاملناٹ میں جو ویداز کے ایڈیشن ہیں ان کو بھی میں نے گھنگا رہا اپنے کامل دوستوں کی مدد سے رشکیش کے آشرم میں اگ ایٹی والیونس میں جو ویدک انساکلی بیڈیا لکھا جا رہا ہے اس آشرم میں تین دن میں نے بیتائے اسوامی چیتہ رندہ جی سے میں نے خود پوچھا جو اس وقت ویدی سانسکرٹ کے شاید سب سے بڑے ماہر ہیں کہ پھونجا کے معنی کیا ہوتے ہیں عجیب و غریب غلط فینی ہے اور ایک لگز کے ایک شب کے غلط معنی کی وجہ سے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں جب بامبے کے کسی ریل بے اسٹیشن سے ریل بے کے ٹریک نکلتے ہیں تو پلیٹ فارم پر تو وہ ٹریک ایک ہی رفت کر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن پلیٹ فارم کے باہر نکلنے کے بعد وہ ٹریک تھوڑے تھوڑے دائر وٹ ہوتے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے مرتے ہیں بہت باریک اینگل سے وہ ٹریک مرتا ہے لیکن وہ باریک اینگل سے مرتے والی ایک ڈرین چلی جاتی ہے تلکتہ اور ایک ڈرین چلی جاتی ہے دلی پوجہ کا ارس پوجہ کے شب کے معنی پورے ہندی اور سانسکرپ کے کسی پشنری میں چیلنگ کی ساتھ نہ کہتا ہوں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ اس کے معنی سر جھکانے کے بندگی کرنے کے عبادت کرنے کے اپاسنا کرنے کے اور بھٹی کرنے کے ہیں پوجہ کے معنی ہوتے ہیں آدھر تمام اور انصد کرنے کے جہاں تک بندگی کا تعلق ہے جہاں تک بندنا اور دعا کا تعلق ہے جہاں تک کچھ مانگنے کا تعلق ہے وہ صرف اس سے کی جا سکتی ہے جس نے یہ سب جنہیں بنائی ہیں اس مالک نے اس بات تو بہت گوھر آیا ہے لوگوں ہم نے اس سورت پہتا کیا ہے لوگوں یہ سورت ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے یہ چاند ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے یہ دیوتا ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے آپ تھوڑا چونکیں گے کہ میں نے یہ تو کہا کہ دیوتا ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے پھر وہی بات آتی ہے پھر میں دوسری بات کہتا ہوں on the god کہتا ہوں دیوتا کسی بھی دشنری اور شبد کو اس میں دیکھ لیے اس مخروب کو کہتے ہیں جس کو ہم مسلمان اپنی مرتو اور فارسی میں فرشتے کہتے ہیں اسی میں دیوتا کہا جاتا ہے دنیا میں کوئی مسلمان کسی فرشتے کی عبادت نہیں کرتا فرشتے انسانوں کے لیے بنایا گئے ہیں انسان فرشتوں کے لیے نہیں بنایا گیا دیوتا انسانوں کے سیوہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں انسان دیوتاؤں کی بھکتی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا انسان سب سے بڑا ہے اس دنیا میں انسان سے بڑا صرف انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے باپی سمجھ مخلوقات ساری دنیا کی تمام چیریں انسانوں سے چھوٹی ہیں انسان سب سے بڑا ہے اب اگر کوئی بڑا چیز چھوٹے کے سامنے سجدے میں گر جائے تو میرا خیال میں آپ لوگ اس کو مینٹل علاج کے لیے کسی ہسپتال میں فوراں بھیجوائیں آپ کسی آفیس میں جائیں اور آفیس میں جا کر آپ ایک عجیب کماشا دیکھیں کہ جو آفیس کا چپراتی ہے وہ تو بیٹھا ہوئے چیرمنٹ ساپی کرسی پر اتنی بڑی کرسی پر جو میرے لیے رچی گئی تھی جو میں نے ہٹوا دی یہ جو اتنے اونچے سٹیج ہے نا یہ بھی اسی بھارتی ہے اور اسی پرمپرہ کا ایک حصہ ہے کہ اونچے اونچ نیچ اونچ نیچ اور ہم یہاں اس کو مٹانے کے لیے آئے ہیں اس لیے میں نے اس کو پیچھے پھٹکوا دیا میں بس چاہتا کہ میں نے اس کو نیچے ڈروا دیا یہ تو فاصلے ہیں نا انہیں فاصلوں نے تو بیڑا غرق کیا ایک عامل انسان ایک دیہاں کا غریب انسان ایک مزدور ایک کسان ایک سازے رنگ کا غرام ایک نوکر میں تلیت کا سب استعمال نہیں کرنا چاہتا ایک وہ اس کی کام اجال ہے کہ وہ شنکرہ شہدیہ جی کے پاس جا کے بیٹھ جائے اس کی کیسی ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی گیانی اور کسی دھرم گروہ جی پاس جا کے بیٹھ جائے یہ اسی پرمپرہ کا حصہ ہے اس پرمپرہ کو جتنی جلدی مٹایا جائے گا اتنی ہی جلدی سماج میں انصاف دے جائے گا آفیس میں آپ جائیں اور آپ جاتا دیکھیں کہ چپرانسی تو بتانا بیٹھا ہوا ہے چیئرمن صاحب کے دورے پر اور چیئرمن صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں دروازے کے پاہر بہت اٹنشن درہ سہمان آتے ہوئے چیئرمن صاحب پڑے تو آپ جاتا کیا کہیں یہ آپ اسے خیل دیگا کہ وہ ہی کیسی ہمت ہوئے ہیں آپ کی جگہ یہ نہیں ہے آپ اندل پر جئے دنیا میں سر سے بڑی مخلوق سر سے اونچے مخام پر ہر انسان ہے انسان سے پڑھتا دنیا میں کوئی نہیں اب یہ انسان اگر سورج کو نمسکال کرنے لگے یہ انسان اگر چندرمہ دیوتا کی پھوڑا کرنے لگے یہ انسان اگر جانگروں کے سامنے سر جھکانے لگے یہ انسان اگر گائے بیل کی پھوڑا کرنے لگے یہ انسان اگر کھانے پینے کی چیلوں کے سامنے سر جھکانے لگے یہ انسان کسی خاص پیل کے سامنے سب دکانے لگے تو اسے کہا جائے گا یہ سب جیدیں بہت چھوٹی ہیں تم بہت مہان ہو تم بہت بڑے ہو یہ جیدیں تمہارے لیے بنائے گئی ہیں تم ان کے لیے نہیں بنائے گئے پہلی بار قرآن کے اس پیغام میں جو مجھے پڑھا تھا پہلی بار قرآن میں اس مالک نے اپنے شبدوں میں ہم سب سے اور پوری دنیا کے تمام نسانوں سے یہ کہیے ہم نے تم کو پیدا کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وشائفر لوگ بعد میں بھی ذرا منتھن کریں ذرا غور کریں آپ اپنے وچار میں نش کریں تماجریں خیال کریں پڑھیں اور سوچیں کیا دنیا میں پیدا کرنے والا کوئی اور اس نظر نہ آنے والے مالک کی ثوا بتایا جا سکتا ہے ثابت جا جا سکتا ہے اچھی بات ہے وہ جو کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نظر آتی ہے ان سے بھی جب پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلا جب نمالا تو کوئی اور ہے شبوں کا کھیل میں بتا رہا تھا ایک تو میں نے بتایا پوڈا بہت بڑی غلط فیمی ہو گئی لوگوں بہت بڑی غلط فیمی ہو گئی اسی طرح ایک شب ہے بھگ مان یہ جیتا کی ایک ترمینولوجی ہے ایک وقبیلری ہوتی ہے ہر گرنس جو ہوتا ہے جو گرنس وہ آتوانوں سے اُدھرا ہو یا کسی اچھے رشی مونی میں اسی عشقیان کی روسمی میں اچھے اُفدیش اپنے سماز کو دیئے ہو تو وہ سماز کی اپنی وقبیلری میں بولا جاتا ہے جو ترمینولوجی بولتی ہے وہ سماز اس پر بولی آتی ہے بات میں ایک مثال دوں آپ کو ہم اور آپ اپنی عام ہندی اوٹو میں کہتے ہیں سنا صاحب سنا صاحب تو بلکل شیر ہے شیر کیا مطلب اس کا تائشہ مطلب یہ ہے کہ اُن کے دوں ہیں تائشہ مطلب یہ ہے کہ اُن کے پنجے ہیں تائشہ مطلب یہ ہے کہ وہ جنگل میں رہتے ہیں نہیں نہیں اس کا مطلب یہ بہت بہاد ہوئی ہے یہ ہر سماز کے اپنے ایک لینگویج ہوتی ہے ڈھاڑ بہان یہ بیدک درمینولوجی ہے اور کسی بھی دشنری میں میں پھلے والے دیکھوں آپ کسی بھی دشنری میں اور کسی بھی بیدک سانسکرٹ کی بیادیا کرنے والی کسی پراری پرانچین بھارت کی کسی کتاب میں دیکھ لیں آپ پرانچین بھارت کی تشریح پڑھ لیں آپ بیدوں کی بھانش پڑھ لیں چاہے وہ اچاری شیرام سرما جینے لکھا ہو چاہے وہ سوامی جیدان اندر جینے لکھا ہو یا بندال کے جسی تیتاکار نے لکھا ہو سب میں آپ کو ملے گا بھاگ بھاگ ایک ترمینولوجی ہے ایک سانسکرٹ کا شب ہے کس انسان کے اندر چند values پیدا ہو جائیں چند صفات پیدا ہو جائیں چند برچوز پیدا ہو جائیں وہ کیا ہے کہ گناتاں سب سے پہلے وہ اس مالک کی سوا کسی اور کی بھکتی نہ کرے نمبر دو وہ ہر وقت اس مالک کو یاد رکھے کبھی ایک نمہیں قریبی اس مالک سے غافل نہ ہو اس کو بھولے نہ نمبر تین جو اپنے من کو کینگریت کر کے اپنے دل کے اندر جھان کر دیکھ سکے اپنی من کی دنیا میں ڈوب کر دیکھ سکے آتما باہر میں جایا کرتی انسان کا من باہر جایا کرتا ہے من کو کینگریت کر کے اندر لے آنا اور یہاں پر اس مالک کی دھیان میں کس تینگریت کس دھیان کو تینگریت کر دینا یہ انسان کی اور لاؤن ڈیولپن کا رہت سے ہے ایک راند ہے اور یہ تو کہاں تھا کسی کہنے والے نے اس عجیم شاعر اللہ میں ادبال نے اپنے من میں ڈوب کر پا جاں سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جو مالک کے سوا کسی کی بھکتی نہ کریں نمبر دو ہر سمیں اس کو یاد رکھیں نمبر تین اپنے من کا پورا دھیان کے اندر کر کے ہرپے میں اس مالک کو اتار لیں دل میں اپنے دل میں اس مالک کا گھر بنا لیں یہ میں اشارہ کر رہا ہوں حوالے بھی دے سکتا ہوں میں حوالے دے کر اپنی جانکاری کا روب نہیں کرنا چاہتا یہ آپ جیتا کے کسی بھاستر کو دیکھ لیں کسی تشریف کو دیکھ لیں بھاک چیزوں کو کہتے ہیں یہ تین چیزوں میں نگرائیں چود ہی تین جو فرم کرے عمل کرے مگر اس کے کسی بھل کی آشا نہ کریں یعنی کوئی بھی عمل کرے کسٹو مجھے کوئی ریوارڈ ملے گا کوئی نتیجہ ملے گا میں کسی پہ احسان کروں تو وہ میرا دھندوات دے گا وہ میرا احسان مانے گا یہ سب بلکل نہیں اچھے کام کرو اس لیے کہ اچھے کام کرنا چاہیے اس کا کوئی پھل تمہارے سامنے دنیا میں آئے یا نہ آئے نمبر چار اس کو اخلاص دیتے ہیں نمبر پانچ رات کے آخری پہر میں آخری حصے میں جو آدمی بندنا کرتا ہو شاہستان کرتا ہو جو سجدے میں گر کر اس مالک کی عبادت اور بندگی کرتا ہو یہ نمبر پانچ اور نمبر چھٹا جو اپنی جان مال کنبہ فریوار پتنی بچے سنطان سب کو اس مالک کی امانت سمجھتا ہو اپنی ملکت نہ سمجھتا ہو جو کمائے صرف اپنے اوپر خرچ کرنے کے بجائے ڈھونڈ ڈھونڈ کر سکھتے جھکتے غریبوں کی سیوا کرتا ہو جس میں یہ چھے سفات ہوں گی جس کے اندر یہ چھے سفات ہوں گے اس کو کہا